ہیلو فرینڈ سکھا کی بگیا میں آپ کا سواگت تھے آج میں آپ لوگ کے ساتھ دو ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ ہولی فیسٹیول میں بلکل آرام سے بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے انہیں بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی کس طرح سے ہے تو فرسٹ ریسپی میں میں بریٹ کا ایک سنیکس بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے آلو کو وائل کر لیا ہے ساتھی بریٹ کو میں نے کٹ لیا ہے اس طرح سے اور سب سے پہلے میں تیل ڈال رہی ہوں کڑھائی میں ساتھ میں اس میں ڈالوں گی زیرہ پیاج بارک کٹے ہوئے پیاز ہی ہے اور انہیں ڈال کے بھونڈا ہے ہمیں اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی مطر مطر یہ اُبلے ہوئے مطر رکھے ہوئے ہیں میں نے انہیں تھوڑا سا اُبال لیا ہے ساتھی اس میں میں کچھ بیسک مسالے ڈالوں گی لال مرچ پاوڈر، ہلدی پاوڈر، چاٹ مسالہ امچور پاوڈر اور انہیں تھوڑا سا میش کرنا ہے ہمیں یہ جو میشہ راتا ہے اس سے یا کٹوری سے چمس سے ہم کچھ سے بھی انہیں میش کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں میں ڈال دوں گی جو بوائل کی ہوئے میری پٹیٹو رکھے ہیں انہیں ڈال دوں گی میں ساتھی اس میں میں ڈالوں گی نمک اور انہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں میونیز، میونیز سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس سٹارٹر کا اور میونیز کے ساتھ ہی میں اس میں ریڈ چلی پاوڈر، ریڈ چلی ساوس ڈال رہی ہوں تو کیونکہ میں نے کٹی ہوئی مرچی نہیں ڈالی ہے لال مرچ کا یوز کیا ہے تو ریڈ چلی ساوس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی میں اس میں کچھ ہری دھنیا ڈالوں گی کٹ کے اور اس کے بعد جو بریٹ کی پیسے ہیں انہیں اس طرح سے ہمیں بیل لیں گے اور پانی میں ہمیں انہیں نچوڑنا ہے پانی میں بس ڈالنا ہے اور پورا پانی اسے نچوڑ کے اور اس کے بعد جو ہم نے آلو کا مکچر بنایا ہے اسے ہم رکھ دیں گے اس بریٹ پر اور اس طرح سے گول بنا لیں گے ایک آلو بندہ شیپ کا ہمیں انہیں بنانا ہے بس سارے بن گا ہے اس کے بعد ہم انہیں فرائی کر لیں گے اوپر سے بریٹ کرمز لگایا ہے میں نے جو کناری کٹی ہوئی تھی اسے ہم اسی کو مکسی میں ہم چلا لیں گے تو وہ ایک اچھا بریٹ کرمز بن جائے گا اسی کو ہم اس کے چاروں طرف لپیٹ دیں گے بہت ہی کورکورے بنتے ہیں اس سے یہ اور ہمارے سٹارٹر بہت ہی جلدی والی ریسپی ہے یہ یادی مہمان آئے ہوئے ہیں ہولی میں یا کوئی فیسٹیول میں تو ہم پہلے سے یہ سب تیاری کر کے رکھ سکتے ہیں اور بلکل فٹا فٹ سے سکھ کے اور دے سکتے ہیں بہت جلدی یہ سکھ جاتے ہیں کہہ سکتے ہیں اب جو سیکنڈ ریسپی ہے یہ ایک سویٹ ریسپی ہے اور بہت ہی سرالبیدھی سے میں نے اسے بنایا ہی بگیر کھوا کے میں نے لیے ایک کپ سوزی روا بھی کہتے ہیں جسے سیمولی نا میں نے بولی ہے ایک کپ اور ایک کپ لیا ہے میں نے اس میں آٹا دونوں چیزوں کو ہم پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں گھی میں نے گھی کو گرم کر لیا پگھلا ہوا گھی ہے یہ تو پانچ چمچ کے کھری میں اس میں گھی ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈالا ہے ایک ایک دو دو چمچ کر کے پانچ سے چھے چمچ میں نے اس میں گھی ڈالا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم گھی میں گھی کو تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں اس طرح سے مٹھیا بننی چاہیے یہ دیگھی کم لگ رہا ہے تو گھی اور بھی لے سکتے ہیں باقی ہم اسے گھی میں ہی فرائی کریں گے اس لئے اب ایک کٹوری میں میں نے پانی لیا ہے اور بس اس میں پانی تھوڑا تھوڑا سیچ کے اور اسے اس کا ڈو بنانا مطلب پتلا ڈو نہیں کرنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی سیچ کے اور ہمیں اسے گوتھ رہا ہے تو دیکھیں اس طرح سے گوتھ جائے گا بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہمیں کرنا ہے اور ایک کٹوری پانی میں سے میرا اتنا پانی بج بھی گیا ہے اب دیکھیں ہم اس کی بنائیں گے موٹھیا جیسی تھوڑا تھوڑا ہم لے کر اور اس کی موٹھیا بنائیں گے اس طرح سے ہمیں بنانا ہے اور انہیں ہم گھی میں ہی فرائی کریں گے میں انہیں تیل میں فرائی نہیں کروں گی تیل سے سواد چینج ہو جائے گا اس لیے گھی میں ہی فرائی کرنا ہے تو انہیں گھی میں گھرم ہونے رکھ دیا ہے اور بس انہیں ہمیں ہمیں نے فرائی کریں گے اچھی طریقے سے اور سلو میں کرنا ہے ہمیں تاکہ وہ اندر تک سکھے اندر کچھے نہ رہیں اور اچھی طرح سے انہیں تھوڑا براون ہوتے تک ہمیں نے فرائی کریں گے تو دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا انہیں سب ہم نکال لیں گے اور انہیں تھنڈا کریں گے اب تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں نے اس طرح سے تکڑوں میں توڑ لیں گے اور اس کے بعد اسے مکسی میں ہمیں پیسنا ہے تو تکڑے کر کے ہم اسے مکسی میں اور دیکھیں اس طرح سے یہ پاودر بن گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بورا جو شکر کا بورا ہوتا ہے نا وہ تو بورا ہمیں مارکٹ میں مل جاتا ہے آج کل مارکٹ میں بورا آنے لگا ہے یا تو ہم اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں کچھ ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں جنہیں میں نے گھی میں سیکھ کے رکھا ہے اور سانت ہی میں اس میں الائچی کا پاودر ڈال رہی ہوں ان ساری چیجوں کو ہم ملا لیں گے اور ساری چیجوں کو اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب میں لے رہی ہوں میدہ میدے میں میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے نمک اور تھوڑا سا ڈال رہی ہے اس میں تیل موین کے لیے اور اس کے بعد میں اس کا ایک ڈو بنا لوں گی اسے گھونٹ لوں گی اور اس میں مجھے ڈالنا ہے فوڈ کلر میں چاہے تو بغیر اس کے ڈال سکتے ہیں لیکن ہولی کا ٹائم ہے تو فوڈ کلر تھوڑا رنگ بھی رنگ ایسا اچھا لگے گا تو میں اس میں گرین کلر ایٹ کر رہی ہوں اور گتنے کے بعد ہی گرین کلر اس میں سمجھ میں آئے گا تو گرین کلر سے میں اسے یا ریٹ کلر یا لوں کلر کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں میں نے گرین کلر لیا ہے اب میں بنا رہی ہوں ایک باؤل میں چاشنی تو میں نے ایک کٹوری شک کر لی ہے اور دو کٹوری قریب پانی لیا ہے ہمیں چاشنی بنانا پتلین چاشنی بنانا ہے دو تار کی چاشنی ہمیں نہیں بنانا ہے تو دیکھیں میں نے چھوٹی چھوٹی لوئی کر کے اور انہیں بیل لیں گے ہم ہے پتلا پتلا بیلنا ہے اور اس کے بعد کسی جائم کو اچھا کر کیا ہے ہم گول گولیاrukt میں نے کٹ لیں گے دیکھیں میں ایک گلاس لیا ہے میں نے اور اس طرح سے گول شیب میں کٹا ہے تو بڑھا رکھنا چاہے تو بڑھا رکھ سکتے ہیں یہ سائز مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اتنا سائز تو میں اتنا سائز رکھ رہی ہوں اور اب ہم اس کو بھریں گے یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے بیٹر اسے بھریں گے ہم اس میں چاروں طرف سے ہم لگا دیں گے پانی اور اس کے اوپر پھر ہم دوسری پڑی کی جو پرت ہے وہ رکھیں گے جو میدے کی پپڑی ہے اس میں بھی پانی لگا کے اور اس طرح سے ہمیں دیکھیں اسے کور کرنا ہے اور اس کے بعد جو کاٹے والی چمچ ہوتی ہے اس سے ہم چاروں طرف سے اسے سیل کر دیں گے اچھی طریقے سے تو ایک ڈیزائن بھی آ جائے گی ساتھ ہی اچھی طرح سے دب جائیں گی چاشنی دیکھیں میری ہو گئی ہے ہمیں بس اتنی ایسی چاشنی بنانا ہے اب ہم اسے بند کر دیں گے اور چاشنی کو تھنڈا ہونے دیں گے اور انہیں پورا بھر کے میں نے تیل بھی گرم ہونے رکھ دیا ہے انہیں اب ہم فرائی کریں گے اور بہت ہی سرالبیدھی انہیں بنانے کی چاہے تو یہ دی کھوہ ہے تو ہم کھوہ بھی ڈال سکتے اس میں مگر کھوہ بغیر کھوہ کہ میں یہ آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگتے ہیں کیونکہ کھوہ تو مل جائے گا اس ٹائم پہ لیکن کھوہ بہت مہنگا ہوتا ہے یا تو پھر ہم دودھ پاورڈر کا کھوہ بھی بنا کے اس میں بھر سکتے ہیں میں نے جو فیلنگ ڈالی ہے وہ میں نے ایسی چیز سے ڈالی ہے جو کہ ہمارے سب کے گھروں میں ہوتی ہے اور ہم آرام سے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اب چاشنی تھنڈی ہو گئی ہے میں ان سب کو اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑی دیر اسے رہنے دوں گی اور اس کے بعد پھر انہیں نکال کے دوسری اس میں ڈال دوں گی تو اچھی طرح سے چاشنی اس میں بھد جائے اندر تک اپنے دیر بس انہیں رہنے دینا ہے اور پھر انہیں ہمیں نکال لینا ہے تو بہت ہی اچھی ریسپی ہے یہ آپ لوگ ضرور ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے کیسی لگتی ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا تو اب میں لیتی ہوں آپ سے ویدہ اور پھر ملوں گی جلدی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تو بس میں سارے اچھے طرح سے ڈپ ہو گئے ہیں چاشنی میں میں انہیں سب کو نکال رہی ہوں اور بس میں انہیں آپ کروں گی شترب تو فرنڈز اب ملیتی ہوں آپ سے ویدہ با با